آج رات کی میری فلائٹ ہے صبح میں لاہور میں تھا بہرحال پاکستان سے آخری شام آپ کو دکھاتے ہیں میں ہوں تو پاکستان میں لیکن میں اس ٹائم منڈلی طور پر سریعہ پہنچ چکا ہوں میرے آگے کام سکیجول ہو چکے ہیں جو میرا مشفرہ یا جو میری رکمنڈیشن ہے اسپیشلی فار فرس ٹیم ٹرائولرز آپ یہاں سے کوشش کریں کہ کپڑے لے جائیں کیونکہ کپڑے وہاں پر مہنی ہیں ایکسپنسیو ہیں ہیلو ویلکم این اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میری آخری ویڈیو ہے پاکستان سے آج رات کی میری فلائٹ ہے صبح میں لاہور میں تھا میں کل شام میں لاہور پہنچا ہوں میرا ہارلے کی ساتھ سے آٹنٹے کا سٹے تھا آپ اپولوجیز موڈا کے لیے جو وہاں پہ تھے اور ان سے میرا یہاں تھا کہ میں ملوں گا باہت شاوٹیج آپ تائم میں نہیں مل سکا میں صرف ایک دوست سے ملا تھا وہ میرا دوست میرا دوست ایک باہتی setہ 2003-2004 دوست دوست سے ملا تقریبا آپ کا ھین سال بعد پہچھا چھوڑا اس سے مل کے اس نے نام ہے اور یہ پروپرٹی کا کام کرتا ہے اس کی پروپرٹی ہے میرا سٹھ پروپرٹی ہے میں نے اس کا جا کے گئی ویڈیو بنانی تھی ویڈنس اور انویسمنٹ کرنا چاہتے تو دیفینیٹلی دوستگرز مور دن ویلکم تو کونٹیکٹ ہے بائی میرے ریفرنس وہ دیفینیٹلی آپ لوگ کو لکافٹر کرے گا اور اس کی جو ایڈوائسیز ہوں گی دیفینیٹلی آپ لوگ کو ہلپ آوٹ کرے گی میں جانا تو آفیس بات شورٹنی آف ٹائم تھی پھر بہت مجھ سے ملنے آگیا اور صبح صبح میں ساتھ بہت دوبارہ لوڈ سے نکلا اور میں اسلام آباد واپس پہنچ چکا ہوں ابھی پوری پیکنگ رہتی ہے مجھے نہیں پتا میرا سمان کتنا ہے میں نے ساری پیکنگ کرنا ہے اس سے پہلے مجھے بھی شاپنگ پہ جانا ہے ساری شاپنگ رہتی ہے شاپنگ میں یہ کہ جینز لینی تھی شیٹس وارا لینی تھی کچھ سمان تھا جو میں نے ساتھ لے جاتا ہوں بکاوز میں آیا ہوں چکر لگا ہے تو کیوں نے ساتھ کچھ سمان لے کے جایا جائے بہرحال پاکستان سے آخری شب آپ کو دکھاتے ہیں سو جب بندہ پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے نا تو جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ فیلنگز ہوتی ہیں آپ کا جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن آپ کو جانا پڑتا ہے کیونکہ دیفنیٹلی پیچھے سارے کام ہیں وہ رکے میں ہیں اس ٹائم اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو آلدو میں ہوں تو پاکستان میں لیکن میں اس ٹائم منٹلی توٹا سیا پہنچ چکا میرے آگے کام سکیجول ہو چکے ہیں جو باہر کی لائف ہے وہ اتنی آپ کہنے تیز چلتی ہے یا وہ اتنی پلانڈ ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز بھی ڈیلے نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ لوگ اس بات سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کہیں کہ اگری کریں گے جو لوگ ابھی ریسنٹلی اس ٹیلے جا چکے ان کو پتا ہے کہ جو اپنا ملک ہوتا ہے وہ اپنا ملک ہوتا ہے تو تب بھی آپ کو شاید میری آواز جا وہ تھوڑی دبی دبی بھی لگ رہی ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ جو جائیں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ میں کب ہوں ہو سکتا ہے میں چار مینے بعد دوبارہ ہو سکتا ہے چھ مینے بعد ہو سکتا ہے سالچک کرنا ابھی بھی وہ چھوٹی تھی وہ آؤٹ آف نوویر بنی تھی تو میرا ارادہ تھا کہ میں صبح سے اپنا ویلوگ شارٹ کروں گا بہت آپ کہیں کہ ذہن میں اتنی چیزیں تھی تھا کچھ کرنے کو تھا بہت ساری چیزیں ذہن میں چل رہی تھی چیز وجہ سے میں اپنی ویڈیو جو سپر سٹارٹ نہیں کر سکتا تو پانچ بچ چکے ہیں ابھی میں ویڈیو سٹارٹ کر رہوں ابھی شاپنگز آپ کو بتایا سارے کام کرنے ہیں چلیں گے پتاتا چلوں کہ میری رات تیم جو ٹیک آف ہے دن دو دبائی تو دبائی میں میرا آلمونس چار گھنٹے کسٹ ہے ہے اور پھر دبائی سے جو فلائٹ ہے فم دبائی تو سنگاپور سنگاپور میں میرا چودہ گھنٹے کسٹ ہے وہاں میں نے اپنا بک روائی آئے روم یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے تو ہو سکتا ہے وہاں جا کے میں آپ لوگوں سے لائیو ہوں کیا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ویکنڈ پر کوشش کروں گا کہ کوئی ایک دن ایسا رکھوں کہ میں لائیو ہوں سو دیکھ آپ لوگوں سے باتچیت ہو سکے کوشش میری ہوگی کہ میں لائیو ہوں بات اگر میں نہ آ سکا فرسام ریزن تو دیفنیٹلی اس ویلوگ کیسا ضرور ہوگا کہ میں نے کس طرح بک کیا مجھے کیسا روم ملا روم کیسا تھا پھر جب ہم ملمن پہنچیں گے کیونکہ میں نے آج چلنا ہے فرائیڈے اور سردے کے میڈ نائٹ آپ کہتی ہیں مجھے ٹیک آف ہے اور میں ملمن پہنچوں گا سنڈے کو شام ساڑھے آٹھ بجے چار گھنٹے کا سٹین دوبائی چوتہ گھنٹے کا سٹین سنگاپور اور پھر چار گھنٹے کی فلائٹ ٹل دوبائی سات گھنٹے کی سنگاپور تو یہ میری ساری جرنی ہے جو ڈیفینیٹلی میں آپ کو پتہ سے بیس ملمن پہ دکھا دوں جس طرح لاشت ویڈیو پہ ایک منہ نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی پندرہ مل میں میں نے تین ملک دیکھ لیا تو اب پندرہ مل میری کوشش ہے کہ میں آپ کو پورے چار مل دکھا دوں چلتے ہیں ابھی شاپنگ کرتے ہیں اور باقی باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی شاپنگ کے بعد پیکنگ کا مارالہ سٹارڈ ہوتا ہے اب میں آپ کو دکھاتو جو کپڑے میں لے کے آیا تھا اور جو کپڑے میں نے یہاں سے خریدی ہیں لوگ کہتے ہیں باہر سے کپڑے خریدو خریدو لیکن جو کپڑے پاکستان کے ہیں ان کی قوالیٹی لاگ درجے بہتر ہے میں کہوں گا پائے کے برینڈ سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس بات سے ڈیسائیڈ ہی گئر ہیں لیکن میرا میشہ سے یہ ماننا ہے کہ جو پاکستان کی چیز ہے پاکستان میں چیز بائک کریں گے تو اس کی قوالیٹی لاگ درجے بہتر ہوگی بارال یہ وہ کپڑے تھے یہ صرف گن کے تین جینز اور چار شرٹس تھی جو میں لے کے آیا تھا بیک بلکل خالی ہے یہ وہ کپڑے ہیں جو اب میں لے کے جا رہا ہوں جیکٹ یہ کچھ شرٹس لی ہیں یہ کچھ جینز لی ہیں اور یہ جیکٹ تو آپ نے دیکھی بھی ہوگی یہ تو آلموسٹ ہر ویڈیو میں میری جیکٹ ہوتی ہے اور یہ جیکٹ بھی میں لے کے جا رہا ہوں تو بس کچھ شاپنگ کی تھی کیوں ضروری ہے دیفنیٹلی پورا سال گزارنا ہے شاپنگ کا مقصد ہی تھا کہ جب آیا ہوں تو کپڑے لے جو میرے پاس کسی کا سامان نہیں تھا تو ہوا کیا جب آپ پاس سامان نہیں تھا تو آپ پوچھتے ہو لوگوں سے کہ کسی آپ کی سامان ہے تو دیفنیٹلی تو میرے ساتھ دو تین لوگوں کا سامان جانا ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں بھی سامان ہے جو میں لے کے جانا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے لے جانا ہے تو بس ابھی بھائیں tink کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سامان اور ویڈ تو نہیں ہے یہ جو اور ویٹ لکانی ہے ابھی لوگ کہیں گے جب یہ آ رہا تھا اس نے اور ویٹ أور ویٹ اور ویٹ کی بات کی جو لوگ جا چکے ہیں یا جو لوگ جا چکے ہیں اور جو لوگ فریکونٹلی ٹرائو کرا رہے ہیں پاکستان یا povo جوز دیفرنٹ کنٹریز تو اس بات سے وہ بہت اچھی طرح واقف ہوں گے کہ آپ کے پاس سامان نہیں ہوتا but once you start shopping آپ چیزیں لینا شروع کرتے ہیں آپ سامان جب لے لیتے ہیں اور جب اپنی پیکنگ کرتے ہیں تو آپ کا سامان ہمیشہ over it ہوتا ہے then you have to choose کہ مجھے کیا چھوڑ کے جانا چاہیے اب یہ چیزیں میں اب بھی کوئی آپ کہیں last date سے 2 گھنٹے میں سائج سے بائے کر کے ہیں میں نے کہا یہ سارا سامان لے کے جانا ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ دوستوں کا سامان ملا کے سارا سامان ملا کے اور ریٹ کچھ بھی نہ ہو تو بس پیکنگ کرتے ہیں ویٹس چیک کرتے ہیں امید ہے کہ جو میرا ویٹ ہے that should be less than 30 kg 30 kg مجھے لاو ہے اور پلاس 7 kg میں ہینڈ گری کر سکتا ہوں تو امید ہے کہ 37 kg کے انڈر ہی سارا سامان آجے گا اس کے ساتھ آپ جو اچھی چیز یا جو چیز مجھے وہ پسند ہے وہ ہے کہ پاکستان کی ٹوفی اب یہ کھوپرا کینڈی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو دیکھاؤں تو یہاں کی کینڈی ہیں لائک فروٹ گالا یہ سارا وہ سٹاف ہے جو میں آپ کا آسٹریلیا لے کے جاتا ہوں ہر دفع کیونکہ یہ چیز وہاں پہ نہیں ملتی ہے آپ میں نے سو کی فروٹ گالا ہوگی اور یہ کھوپرا کینڈیز ہوگی تو یہ کینڈیز میں ہر دفع ہے کہ تمہیں پروپر ایک بیگ بنا لوں گا اس میں ساری کینڈیز رکھ لوں گا اور وہاں جا کے جب بندہ کھاتا ہے پاکستان کیا تازہ ہوگی ہے تو تیز سے سمتنگ اور مزید کی باتیں میں اس سے شیئر نہیں کروں گا اور نام کرتا ہوں شیئر اب بیٹھ کے تھوڑی سیریز بات کر لیں کہ جب آپ پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو کون سی چیزیں آپ کو لے کے جانے چاہیے کون سی نہیں میں اپنی دوسری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کوئی بھی شعب آئیٹم جس میں نائف ہوتی ہے یا آپ کہلیں اسٹیشنی آئیٹم دوتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے نہیں لے کے جانی میں ساتھ ایکسپیرنس ہو چکا ہے جو میں شیئر کر چکا ہوں وہ آپ کے سامان سے یہ چیز نکال دیں گے کوئی بھی بیٹری پاور چیز آپ کے نیچے والے لگج میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ نہیں ہے جو میرا مشفرہ یا جو میری رکمنڈیشن ہے اسپیشلی فار فرس ٹیم ٹرائیولرز آپ یہاں سے کوشش کریں کہ کپڑے لے جائیں کیونکہ کپڑے ماں پر مہنی ہیں کٹلری آئیٹمز یا آپ کہیں جو ایٹنسز وغیرہ یہ مت لے کے جائیں لوگ کہتے ہیں چھوڑی لے جو کانٹے لے جو دولی لے جو بیٹریٹ لے جو یہ چیزیں وہاں پر مل جاتی ہیں اور یہ اچھی پیس میں مل جاتی ہیں کے مارٹ آپ چلنے جائیں آپ کو سستے میں اچھی چیزیں مل جاتی ہیں میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں وہ چیزیں لے کے جائیں جو وہاں مہنگی ہیں جو اسنشیلز ہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں ٹوپیس لے جو بریش لے جو ایک ایک دو دو لازمی لے کے جائیں کیونکہ جب آپ جائیں گے تو آپ ڈالرز میں سپینڈ نہیں کریں گے آپ یہاں سے ایک ایک دو دو لے جائیں تاکہ آپ کو دو تین ہفتے آپ کیا وہ ازیلی گزر جائیں بے شک ایک دو سوپ لے جانے ہیں آپ وہ لے جائیں آپ نے شیمپو لے جانے ہیں آپ وہ لے جائیں کوئی لیکوڈ لیکوڈ انسنس کے جیزاں ہوتا ہے کچھ لوگ ہیٹورنگ یوز کرتے ہیں ہیرویلی یوز کرتے ہیں لے جائیں لیکن اس کا جو آپ کہیں کیپ ہوتا ہے نا اس کو سلوشن ٹیپ سے یا کسی بھی ٹیپ سے آپ کہیں کور کر لیں اس کو ٹائٹ بند کر دیں تاکہ وہ سپیل نہ ہو جائے تو یہ کچھ چیزیں جو آپ نے لازمی لے کے جانے ہی ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ایکسٹر آئیٹمز میں آتی ہیں آپ کہیں کہ سٹیشن آئیٹمز لے کے جانا چاہتے ہیں تو کوشی کریں جو ڈالرز آپ چینج کروا رہے ہیں اس کی ریسید اپنے پاس سیو رکھیں تاکہ جب آپ چیک ان کریں اور اگر آپ سے کوئی ایف آئیے والا کسٹم والا پوچھتا ہے کہ کتنے ڈالرز کہاں سے لی ہیں کیا تو آپ کے آپ پر پورا پروف ہو کیونکہ آج کل ٹریول سپیشلی جو علاج جانے ہیں اس میں بہت ضروری ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہونا چاہیے تو میک شر کرنا ہے کہ جو ڈالرز وغیرہ ہیں اس کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہو تاکہ جب آپ چیک ان کریں تو آپ کو کوئی تنگ نہ کریں ویٹ کی میں جو مشورہ یا جو میرے ایکسپرنس رہا ہے وہ یہی کہوں گا کہ گھر سے لازمی ویٹ کر کے جائیں اور ایک سدو کیجی کا مارجن رکھ کے جائیں کیونکہ سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک سدو کیجی اللہ ہو جاتا ہے اور سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سدو کیجی کا مارجن ہوگا تو آپ کو کوئی سمان واپس نہیں بجوانا پڑے گا تیٹ سوہ میں بار بار یہ بیگیج کی بات کر رہتا ہوں ویٹ کی بات کر رہتا ہوں تو یہ دو تین چار باتیں تھی جو میں نے کہ سیریس بات آپ سے کر لیں جو نیکس چوٹس ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی ہوں گے میرے ٹریول کے فرم ہوم ٹو ائرپورٹ اور اس کے بات سنگھپور جا کے آپ لوگوں سے مزید دوبارہ بات ہوگی مزید دوبارہ تو فائنلی ہم نے چکن کر دیا اپنے بارڈنگ پاس کلیٹ کر لیے کسٹم گلیرنس تقریبا آپ کہہ دیں کہ مجھے اس پورے پروسس میں لگیں آج دو گھنٹے ایسا لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان ہی باہر جا رہا ہے تیچھ آر خلائٹ سے جدہ بھی جا رہی ہے قطر بھی جا رہی ہے امریٹس بھی جا رہی ہے یہ میرے پیچے آپ کو امریٹس کا پلے نظر آ رہے اور میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ رات میں ٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں میں خود تقریبا ایک بجے قریب ائرپورٹ پہنچوں پڑیٹس بیٹر کیا آپ آدھا گھنٹہ مزید پہلے آجائیں ساڑھے بار آجائیں اگر آپ کی فلیٹ تین بجے کی ہے پہلے جہاں پہ آپ ائرپورٹ انڈر ہوتے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ کی بات کہا رہا ہوں تو وہاں پہ آلموسٹ جو لائن تھی آدھا پونہ گھنٹے کی لمبی لائن تھی اس کے بعد آپ کا جسمان چیک ان ہوتا ہے اس پہ آدھا پونہ گھنٹہ لگا ہے جہاں پہ ایف آئی اے آپ کی کرتی ہے تو وہاں پہ آپ کا آدھا گھنٹہ تو آلموسٹ میں آرہا پچاس پہ ائرپورٹ انڈر ہوا تھا اور اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے دو بچ کے بیس منٹ تو یہ پورا ڈائم مجھے لگا ہے ائرپورٹ انڈر ہو کے لاؤنج تک آتے آتے تو ان سب لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ فرس ٹیم ٹرائیول کر رہے ہیں سپیسیفیکلی کیونکہ جسنا پروڈیٹر سٹیم کی بات آ رہی ہے کہ فورس ایم سے تیویزہ والا کو پروڈیٹر سٹیم پہ یا اس کے علاوہ جو کرنسی والی چیپ آتی ہوتی ہیں اگر آپ سے پوچھ لیتی آپ کو ڈیکلیئر کرنی ہے تو اس کے لئے آپ ایکسٹر پندر سے بیس منٹ رکھ لیں تو بہتر ہے سو بس ابھی ایمیریٹس پہ بیٹھیں گے یہاں سے چار گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد دبائی پہنچیں گے اور اس کے بعد چار گھنٹے کا سٹے اور سنگاپور اور سنگاپور میں چودہ گھنٹے کا سٹے مجھے بھی سہر ہے کہ میں وہاں پہ کیا کروں گا روم روم میں چل کے باتیں کریں گے بات سٹیل فورٹین آرز اس ٹو مچ تو بس جو روم بک ہے اس میں ٹائم سپین کریں گے سنگاپور سوڑا سی ایسپلور کریں گے آپ سے بات چیت ہوتی رہی گی جو لوگ تو ایمیریٹس سے ٹائیول کریں گے تو دو روٹس نکلتے ہیں آپ کی ایمیریٹس کے ایک ڈریکٹ فرم دوبائی تو ملبن اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا دوبائی تو سنگاپور اور پھر سنگاپور سے ملبن میں دونوں روٹس پہ ٹائیول کر چکا ہوں جو لوگ لمبی فلائٹ لینے سے گھبراتے ہیں تو ان کے لیے جو سنگاپور روٹ ہے وہ بیسٹ روٹ ہے بیکاوز سات گھنٹے کی فلائٹ ہے then سٹے ہوتا ہے and then another 7 آرز لیکن جو چاہتے ہیں کہ ہم فورن دیسنیشن میں پہنچیں تو دوبائی کا جو روٹ ہے that is the best route آپ دوبائی سے ٹریک ملبن کی فلائٹ لینے جو آلموسٹ ساڑھے تیرہ گھنٹے لیتی ہیں اور آپ پھر ملبن پہنچ جاتے ہیں ملبن پہنچ جاتے ہیں ملبن پہنچ جاتے ہیں جمہ پہنچ جاتے ہیں جو نہیں یہ ہے تو ہیں تو ہم پہلے لے آور پہ پہنچ چکے ہیں دوبائی میں ہمارا سٹے تھا میں خود ابھی تک آتا سو جاتا چاگا ہوں سب سے جو بوری بات ہے آپ کے اس پلائیٹ کی وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی آنکھ لگتے ہیں تو اس طرح موستر صاحب کے ہو کہتی ہے کہ do you want to have a breakfast کچھ کھانا ہے آپ نے تو آپ اس طرح مینوں سے ہی سوچتے ہیں کہ یا تو میں سوچوں یا تو میں کھالوں تو پرحال اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سنیم خراب ہوئی میرے صد کیا ہوا لیکن جب میں پہنچا اپنی سیٹ کے اوپر تو وہاں پہ خاتون اپنے بچے تو بیٹھی تھی اور اس نے اپنی معصومانہ شکل بنا دیا مجھے کہ can i borrow your seat for this flight because i have a baby اب وہاں پہ دل میں تو ہے میں سے کہوں کے بی بی فلائٹ جو ہے نا سیٹ زد عزیز کچھ نہیں ہے مجھے یہاں پہ اس ٹائم لیکن بارہل اس کے چوٹا بچا تھا وہ آلموسٹ کے مدیٹ سے دو سال کا تھا تو i said like okay take the seat لیکن یہ میری جو تھی نہیں یہ میری غلطی تھی جو فلائٹ تھی وہ آلموسٹ اپنے ڈھائی گھن ٹیکی تھی تو اس میں اس نے باتھروم بھی جانا تھا اس کے آزبن نے بھی باتھروم جانا تھا بچے نے بھی جانا تھا بچے کپڑے بیچے جانے تھے تو like بعد میں نے سوچا کہ مجھے نیکی نہیں کرنی چاہیی تھی تو بارہل بنا سکتا ہے the reason for giving her seat is کہ چلو یار بچے اس کی جو فلائٹ ہے وہ آرام سے خزار جائے لیکن انڈا کے لئے سبق مل گئے کہ جو چیز آپ کیا آپ نے ہوئی لینی ہے بھائی بچے اور اس کے ساتھ یا کچھ بھی اور you have to take your own seat تو بارہل اسٹم میں بیٹھا ہوں اپنی اگلی فلائٹ کے لئے which is to singapore یہ ساتھ گھنڈے کی فلائٹ ہے اس ٹائم ہی دوبائی کے ٹائم کے کارڈم یہ ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں your take off that is around ساڑھے ناؤ پھر ساتھ گھنڈے کے بعد ہم پہنچیں گے singapore ویڈیو یہاں پہ میں کنفوز تھا کہ یہ شوڈائی میں کا ویڈیو ہے اور نور بکاوز دوبائی میں آپ کو دکھا چکا تھا اور نہ بلانے کے بجے یہ بھی تھی کہ there is nothing like کہ آپ کو کچھ نیاں دکھا سکوں باٹ جو اچھی چیز ہے آپ جب آئیں گے گیٹسی کی طرف تو وہاں پہ ان کا فوڈ کورٹ اب میں فوڈ کورٹ میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ میں کھانا پہ نے کھانا پہ کیا ہے آپ کو مگناللڈ بھی مل جائے گا دیسی فوڈ بھی مل جائے گا حلال فوڈ بھی مل جائے گا وہ لوگ جو ایمیریٹ سے ٹرائیول کر رہے ہیں تو اگر ان کا لے اوور زیادہ ہے تو ان کا کھانے کی ٹنشن ہے تو وہ فوڈ کورٹ میں آجائے ہیں which is close to گیٹس سی ادھر آجائے ادھر آجائے اپنا کھانا پینے آرام سے کر سکتے ہیں تو یہ ریزن تھی کہ میں نے کہا کہ let's talk with you guys آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ یہاں سے ٹرائیول کریں گے میں نے اپنے برڈن کا ویٹ کارا تو اس کے بعد جو ملاقات ہو گی that will be in Singapore